ہیلو ایبریون میرا نام ناسر نواز ہے اور میں ریجسٹر مائیگریشن ایجنٹ ہوں جس طرح سیٹوں کی الوکیشن ہوئی ہے 491 و 190 کی اگر آپ کا اس سال میں نہیں آرہا تو پھر کب لیں گے آپ ویزا کیونکہ 491 و 190 کی کافی ساری سیٹ الوکیشن ہوئی ہے دیکھیں جب بجٹ میں یہ انیونسمنٹ ہوئی کہ ایک لاکھ نو ہزار نو سو جو سیٹیں تھیں وہ انہوں نے الوکیٹ کر دیں بجٹ کے اندر کہ بھئی آپ کو اتنی سیٹیں ہم دیں گے سکل مائیگریشن کے حوالے سے اب آگئی ہے سیٹ الوکیشن سٹیٹس کے حوالے سے دیکھیں 189 کو تو انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ 16652 سیٹیں آئیں گی جو کہ پچھلے سال کے اندر 6500 تھی اس سال جو سب سے زیادہ سیٹیں آئی ہیں وہ ملی ہیں 190 میں ملی ہیں وکٹوریا کو تقریباً 9000 کے قریب ہیں دوسرے نمبر پر ملی ہیں نیو ساؤتھ ویلز کو جو کہ 7300 کے قریب سیٹیں ہیں زیادہ سیٹیں ہیں جو کہ یہ بڑی سٹیٹس ہیں تیسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو تیسرے نمبر میں ملی ہیں و اے کو پانچ ہزار سے زیادہ سیٹیں 190 کے لیے اسی طرح اگر فور نین ون کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر فور نین ون کی ملی ہیں نیو ساؤتھ ویلز کو جو کہ 4870 سیٹیں ہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر جو ہے ساؤتھ و سیلیا کو ملی ہیں دوسرے نمبر پر اور اسی طرح ویسن و سیلیا کو تیسرے نمبر پر دیکھیں اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کی اگر آپ پالیسیز بھی دیکھیں پالیسیز تقریباً سب کی آ چکی ہیں صرف نیو ساؤتھ ویلز کو اگر دیکھا جائے تو اکوپیشن لیسٹ انہوں نے ابھی نہیں دی لیکن جلدی وہ بھی آ جائے گی شاید اس ہفتے کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں آ جائے اب کرنے کے کام کیا ہے دیکھیں کام کرنے کے یہ ہیں فوکس فوکس یہ کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی میں نیو ساؤتھ ویلز میں رہ رہا ہوں وکٹوریو میں زیادہ سٹی ہیں وہاں بھاگ جاؤں گا تو ہو جائے گا نہیں اگر آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہیں کی آپ سٹیٹ پالیسی دیکھیں تو آپ اس کو یوٹلائز کرتے ہوئے آپ کو جنرل سکل مائیگریشن وان ایٹ نائن یا وان نائن زیرو یا فور نین من آپ کو مل سکتا ہے اب آپ نے افرٹ کرنی ہے آپ اس سال میں اگر نہیں لیں گے تو کب لیں گے یا اب آپ کے ساتھ میں یہ سوال کا جواب چھوڑتا ہوں فالو فرمو تینکیو